موسیقی یہ چیختے ہیں کہ حضور نے تو ماف کر دیا تو آپ ماف کیوں نہیں کرتے آپ اتنے سخت کیوں ہو گئے ہیں آپ حضور کے ماننے والے نہیں ہیں تو میں نے کہا صاحب یہ سنت اختیار کیجئے اپنے دشمنوں کو ماف کر دیجئے باقی کسی کے دشمنوں کو ماف کرنے کا آپ حق تو نہیں رکھتے میں اس معاشرے کا ایک معزز شہری ہوں توہینِ عدالت کر دی کسی نے تو مجھے اختیار دو نہ کہ میں ماف کر دوں کیا تم مجھے اس بات کا اختیار دیتے ہو کہ آپ کی عدالت کی توہین ہوئی اور میں اس کو ماف کر دوں آپ کہیں گے آپ تو ہمارے شعبہ کے شخص نہیں ہیں اچھا پاکستان کے سارے وکیل جمع ہو جائیں اور وہ کہیں کہ چلو اس کو ہم ماف کر دیتے ہیں تو کیا تم تمام وقالہ کو اس بات کا حق دیتے ہو کہ وہ عدالتِ عزمہ کی توہین ماف کر دیں یار جب توہینِ عدالت کی مافی آپ نے میرے اختیار میں نہیں دی تو رسول اللہ کی احانت کی مافی کسی نے تمہارے اختیار میں بھی نہیں دی یہ بات اچھی طرح سن لو یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ تمہارا اختیار نہیں ہے یہ صرف رسول اللہ کا اختیار ہے حضور کے اختیار میں تم کون ہوتے ہو تصرف کرنے والے وہ ماف کریں ان کی مرضی وہ نہ کریں ان کی مرضی تو پہلی بات یہ ہوئی کہ حضور علیہ السلام کا احانت کرنے والا شخص وہ واجب القتل ہے اس کی سزا موت ہے اور یہ قرآن کا آئین ہے یہ احادیث سے ثابت شدہ نتیجہ ہے پاکستان کا آئین پاکستان کا دستور یہ بتاتا ہے 295 سی میں بھی ساری بحث کے بعد یہ قانون بنا تھا کہ جو شخص حضور کی احانت کرے وہ واجب القتل ہے اس کو سزا موت دی جائے گی اس کو پھانسی پہ جڑایا جائے گا جب پاکستان کا آئین بنا ہے پاکستان کا قانون بنا پھر کیوں بنایا ہے اگر اس قانون کو نافذ نہیں کرنا اب تک پاکستان کے اس قانون کو عملی طور پہ کسی پر بھی نافذ نہیں کیا گیا جب سے یہ قانون بنا ہے یہ قانون کی حد تک ہے اور غیر موثر ہے اور یہاں سزا موت ہوئی بھی تو پاکستان کی عالی عدالت نے اس کا جس اجلت میں فیصلہ کیا وہ آپ کے سامنے ہے اس فیصلے نے امت مسلمہ کو دکھی بھی کیا ہے مسترب بھی کیا ہے عدالتوں سے لوگوں کا اعتماد بھی اٹھ گیا ہے اور دوسری بات ان حالات کے اندر پاکستان کے وزیر آزم نے جس طرح جلتی پر تیل ڈالا ہے اور جس طرح کی گفتگو کی ہے کیا ایک وزیر آزم کو یہ زیبہ ہے ریایہ اولاد کی طرح ہوتی ہے اس تقریر نے جلتی پر تیل کا کام کیا تیسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت ہم پروکسی وار میں ہیں ہمارا دشمن ہمارے وجود کو برداشت نہیں کرتا ہم ایٹمی قوت ہیں اور وہ ہمیں صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا ہے پاکستان کے اندر یہ جو آئین دو سو پچانے میں سی ہے مغرب کو ایک آنکھ نہیں بھاتا اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ قانون غیر موثر تو ہے ہی ہے یہ قانون ختم بھی ہو جائے اور ایک تیس سے وہ کئی شکار کرنا چاہتے ہیں کہ قانون بھی توڑ دیا جائے اور یہ وطن بھی توڑ دیا جائے لیکن ہمیں سوچنا ہے حضور سے ہمارا رشتہ لا زوال ہے اور یہ ملک بھی اپنا ہے اس لیے احتجاج ہمارا جمہوری اور آئینی حق ہے اور اس کو ہم جس انداز میں بہتر سمجھتے ہیں احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے کسی نے بیان دے دیا کسی نے تحریر لکھ دی کسی نے کالم لکھا کسی نے میڈیا پہ آکے اپنے جذبات کا اظہار کیا کسی نے اداروں کو پیغام دیا کسی نے احتجاجی مظاہرہ کر کے جلوس نکال کر کے اعلان کیا کسی نے دکان بند کر کے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم تمہارے اس فیصلے کو قبول نہیں کرتے تو یہ ہمارا آئینی جمہوری دستوری حق ہے کہ ہم اپنے جذبات کا اظہار کریں لیکن ہمیں اس موقع پہ گہری نظر رکھنا پڑے گی کہ دشمن اس سے فائدہ حاصل نہ کرے اپنے لوگوں کو مرتب اور منظم رکھا جائے جذبات کے اس ماحول کے اندر بھی ہم اپنی گفتگو کو پورے غور و فکر کے ساتھ تول کے بولنے کا مزاج